بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں اور جنت کے شہزادوں امام حسن اور حسین کی زندگی کے حالات اور بچپن کے واقعات کا ذکر کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس حابہ اکرام کے حضرت حسن اور حسین سے محبت اور عقیدت کے واقعات بھی بیان کریں گے رمضان سن تین حجری کو مدینہ منروہ میں حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گر امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں جبکہ شابان چھیں حجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نام ہیں امام حسن اور حسین نے اپنا بچپن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگوش میں گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ نے اتنا سجدہ لمبا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان کی ہے جو خصوصی طور پر امام حسن اور حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی حضرت عزیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھا اور پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے عزیفہ آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل پہلے نہیں آیا تھا اور اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارک بات دی ہے اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک تھے حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ امام حسن اور حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں گلی میں کھیل رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں کو پھلا دیا امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا آپ نے اپنا ایک آتھ ان کے سر پر رکھا اور بوسا لیتے ہوئے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو اس بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بیان کر دیا کہ امام حسین سے محبت امان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کے ساتھ مسجد کی طرف نکلے اس وقت حضرت حسن علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو زمین پر پائے جانے والے سب سے موزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا لڑائی اور جنگ کا خاتمہ ہوگا امام حسن اور حسین کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا روایت میں آتا ہے کہ عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امی جان کل عید ہے اور مدینہ کے بچے سب نئے نئے کپڑے پہنیں گے کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی اور اپنے لختے جگر کو دلاسہ دیا اور کہنے لگی کہ آپ کے لئے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور کرے گا آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لموں میں دروازے پر کسی نے دستک دیا پوچھا کون ہے تو کہا کہ میں اہلِ بیعت کا درزی ہوں شہزادوں کے لئے کپڑے لے کر آیا ہوں لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں صبح نئے کپڑوں میں دیکھا تو پوچھا کیا فاطمہ تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں عرض کیابہ جان آپ ہی بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبریل امین تھے صحابہ اکرام بھی حضرت حسن اور حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی عزت اور توقیر فرماتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں سے محبت کرنے والے آخرت میں رسوا نہیں ہوں گے یہ جنت کے شہزادیں ہیں ان سے محبت کریں اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین